بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بلیک کلر کے اوپر ڈیزائنگ کرنی ہے یہ دو پیس ہیں ہمارے اور ہم اس کو اس طرح سے ایسا فالڈ کر لیں گے یہ فروگ کی پیٹی ہم نے بنانی ہے تو جو اس کی لمبائی ہے وہ ہم نے ساتھ ہنچ لی ہے اور جو اس کی جڑائی ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ہنچ لی ہے ڈیڑھ انچ ہم نے بیک سائٹ پہ جو بٹن ٹیک بنانا ہے اس کے لیے زافی کپڑا لیا ہے تو اب میں ادھر ساڑھے چار انچ پہ ادھر نشان لگاؤں گی تیرے کا اور پانچ انچ پہ شلڈر کا نشان لگاؤں گی ادھر اس طرح ہم اس کو گلائی کا نشان دے دیں گے اور اب اس کا جو ہم نے نیک کٹنگ کرنا ہے وہ ہم کریں گے دو انچ اس کی لمبائی اور دو انچ اس کی ہم چڑائی لیں گے تو اس طرح اس کو بھی ایسے ہی ہم نشان لگا لیں گے تو ادھر میں چھ انچ پہ نشان لگاؤں گی فٹنگ کا ایسے نشان لگا لیں گے ہم اور پھر اس کی ہم ایسے کٹنگ کر لیں گے تو یہ تھوڑی سے ہم تیرے کی کٹنگ کریں گے تو یہ آدھ انچ پہ میں ادھر نشان لگاؤں گی جو ہم نے ہلکی اسی گلائی دینی ہوتی ہے پیٹی کی تو یہ دیکھیں اس طرح ہم ایسے آپ کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں پیٹی ہم نے کٹی ہے فروگ کی تو اب جو میں اس کے نیچے گھگری لگانی ہے وہ ہمارا یہ والا پیس ہے یہ ڈبل پیس ہے تو اس کی جو چڑائی ہے وہ ہم لیں گے بیس انچ بیس انچ ہم اس کی چڑائی لیں گے اور لمبائی جو ہے وہ ہم اس کی بارہ انچ لیں گے تو اس کے اوپر جو ہم نے ڈیزائنی کرنی ہے وہ ہم نے لیسوں سے پول کاٹ کے تو اس کے اوپر ہم ڈیزائنی کریں گے یہ زیرو سائز کا ہم نے ٹکن لے لیا ہے اور سب سے پہلے میں نے ایک انچ پر نشان لگایا اب میں دو دو انچ پر یہ میں نے نشان لگا لیا ہے دوسری سیٹ پر بھی اسی طرح ہی نشان لگاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ چار انچ پر میں نے اس کی لمبائی کا نشان لگایا ہے یہ ایک انچ پر نشان یہ دو انچ پر اور پھر ادھر دو انچ پر نشان لگاؤں گی تو یہ دیکھیں نشان جو ہے میں نے لگا لیا ہے لمبائی جو ہے اس کی میں نے چار انچ پر ادھر نشان لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم ایسے نشان لگا لیں گے پینسل کے ساتھ لائن لگا لیں گے تو اس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ جو کرنی ہے وہ ہم نے نلکی کے دھاگے سے ہم کریں گے نلکی کے چار دھاگے ہم لیں گے تو اس سے ہم اس کے اوپر سلائن لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دو انچ پر پیس پہ ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے ادھر میں نے درمیان میں ایک ایک انچ پر نشان لگا کے اب میں ڈیڑھ انچ کی لمبائی کا ادھر نشان لگایا اور اس کو ادھر سے بھی ایسے لائن لگا لوں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے ایسے سارے نشان لگا لیے ہیں اور اب میں جو فرو کی پیٹی ہے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو جھوٹ کروں گی تو جو فارتو ہمارا ٹکن ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے چار پیس ہم نے لینے ہیں دھاگے کے تو فرکی میں اس کو بھر لینا ہے بھر کے اس کو پھر ہم اس کے اوپر سلائیں لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے اس کی پھولوں کی اس کے اوپر ڈزائنی کرنی ہے وہ ہم کریں گے تو اسی طرح ہی میں ساری سلائیں جو ہیں لگاتی جاؤں گی ایک ڈیڑھ انچ کی سلائیں ہے ہماری اور ایک ہماری ہے چار انچ کی تو اس طرح ہم ایسے سلائیں لگاتے جائیں گے سارے اور پھر ہم اس کے اوپر پھولوں سے اور پھول کی پتیوں سے اس کے اوپر ڈزائنی کریں گے تو بہت ہی خوبصورت فراک جو ہے ہمارا تیار ہو جائے گا یہ آپ چھے ایک منت کی بیبی سے لے کے یہ چھے منت کی بیبی کا ہم فراک بنا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ریڈی میٹ کی طرح بن جائے گا تو فراک کی ماشی اللہ ڈزائننگ بہت خوبصورت ہوگی تو اس طرح ہم سارے اس طرح سے اسے سلائیں لگا لیں گے یہ دیکھیں سلائی جو ہے وہ ہم نے لگا لی ہے ہماری جو سلائی ہے وہ مکمل ہوگی اب میں اس کی جو پتیاں ہیں وہ کٹنگ کروں گی لیا اس کے ساتھ سے اور یہ گول گول چھوٹ چھوٹے پتیاں ہیں ان کی بھی کٹنگ کر لوں گی یہ بھی اس کے اوپر ہی اس کا ڈزائن بناؤں گی تو اس طرح ہم ایسے سارے پتیاں جو ہیں وہ کٹنگ کر لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ایک پھول ہم یہ لیں گے یہ والا پھول بھی ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے جو بڑی لینے ہیں ان کے اوپر لگاؤں گے اور جو چھوٹی لینے ہیں ان کے اوپر سے اس طرح سے اس لائس میں سے کٹ کے پھول لگاؤں گے یہ دیکھیں پھول جو ہے یہ ہم لگائیں گے گوند کے ساتھ اس طرح ہم ایسے اس کو سب سے پہلے چھپا لیں گے تاکہ ہمیں لگانے میں مشکل نہ ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس کی سلائن لگائیں گے تو اسی طرح ہم نے یہ سارے پھول جو ہیں لگا لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیزائن جو ہے بہت ہی خوبصورت بن جائے گا آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے تو یہ چھوٹے پھول جو ہیں یہ بھی میں ادھر لگاؤں گی جو چھوٹی لینے ہیں ان کے اوپر تو یہ پیٹی کے اوپر میں اس طرح ڈیزائن بنا رہے ہیں گہرے کے اوپر بھی بنا ہوں گی لیکن وہ تھوڑا چھوٹا ڈیزائن ہوگا اس طرح یہ دیکھیں ہم نے سارے پھول جو ہے نا وہ چھوٹی لینے جو ہیں ان کے اوپر لگا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سارے ہم نے لگا لیے ہیں اب جو پھول کی پتیاں جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی تھی لیس سے وہ ادھر اس طرح سے ایسے لگائیں گے بہت خوبصورت ہمارا یہ ڈیزائن بن جائے گا دیکھیں اس طرح ہم ایسے پھول کی پتیاں جو پتیاں ہیں وہ ہم ادھر لگائیں گے اور یہ پھول جو ہے ہمارا ڈیزائن بہت خوبصورت بن جائے گا یہ ہم نے چھوٹ چھوٹی پتیاں جو ہیں وہ بھی ہم نے اس میں لگائیں ہیں گول سے جو پتیاں ہیں یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گول جو پتی ہے پھولے چھوٹا سا یہ بھی ہم نے ادھر لگایا ہے اور ما شاء اللہ دیکھیں بہت خوبصورت ہمارا یہ ڈیزائن بن گیا ہے اور اس کے اوپر اب میں مشین سے اس کو آپ چاہے تو مشین سے سلائی بھی لگا سکتی ہے آپ چاہے تو سویدھا گے سے بھی اس کو کور کر سکتی ہیں تو آپ جتنی محنت کرنا چاہے آپ کر سکتی ہیں ما شاء اللہ ہمارا افراق جو ہے بہت ہی خوبصورت بن جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے پھول جو ہیں نا ہم نے مشین سے اس کو کور کر لیا ہے تو یہ والی جو لیس ہم پر ایک نیچے لگا رہے ہیں یہ بھی ہم نے پھول کے جو بڑا پھول ہے اس کے اندر سے ہم نے کٹنگ کی تھی پھول کے اوپر اب میں یہ دیکھیں ایسے چھوٹا ایک پھول لگاؤں گی ایک بڑا یہ چھوٹا سا پھول تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر لگایا ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے گہرے کا وہ مکمل ہو جائیں تو اس طرح ایسے لگا کے اس کو بھی میں گوند سے چپکا لوں گے اور اس کے بعد میں اس کو سویدھا کے سے یا مشین سے اس کو کور کر لوں گے تو یہ پھٹی ہم نے بنانی ہے اس طرح ہم ایسے اس کو فولڈ کر کے ادھر بھی سلائی لگا لیں گے تو سلائی جو ہے وہ ہم نے لگا لی ہے اب میں اس کے اوپر ایسے رکھ کے اس کو ایسے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو اب میں ایسے رکھ کے اس کے ساتھ تو اس کے کندے جوڑ دوں گے ادھر بھی سلائی لگا دوں گے اور ادھر بھی اور نیک کے اوپر یہ دیکھیں یہ لیس لگاؤں گے اس طرح سے ایسے رکھ کے اس کو ایسے سلائی لگا دوں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر مگزی رکھوں گے تو یہ شولڈر کے اوپر مگزی لگا رہی ہوں تو اسی طرح یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو ایسے مگزی ساری لگا دیں گے تو یہ دیکھیں شولڈر کی مگزی بھی ہم نے لگا لی اب نیک کی بھی لگا لی اس طرح ہم اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد میں ادھر سلائی لگا لگے تو یہ دیکھیں ادھر میں چنٹے ڈال لوں گی یہ فروگ کی پیٹی ہے چونٹے میں نے ڈال لی ہے اور اب میں اس کو پیٹی کے ساتھ اس طرح سے رکھ کے ایسا ہے ایسا ہے ادھر سلائی لگا دوں گی اور بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح ہی سلائی لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ فروگ بن جانے اب میں سائیڈ کی سلائی لگاؤں گی اس طرح سے اور نیچے سے گھیرا جو بھی اس طرح سے فالٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمارا فراغ بن گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہماری یہ ڈزائننگ ہوئی ہے تو یہ پھول جو ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ڈزائنگ بن گیا ہے یقین انہا آپ پسندہ ہے گا پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور خوش رہیں اللہ پاپ آپ سب کو خوش رکھیں اور ہزاروں خوشیاں دے زندگی تندرستی کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارا بن گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاپ آپ سب کو خوش رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں اور خوش رہیں اللہ پاپ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ